ہمارے پہ یہ حالاتی کیوں بنے کہ ہمارے بچے جیل میں جائے ہمارے یہ حمالی کیوں ہو کہ ہم کو ان کو جیل سے چھڑانے کے لئے دعائیں ماننی پہی ہم کو ہمارے حمال صدارنا ہے بچوں کو دینی اور دنیا بھی دولہ تعلیم میں آگے بنانا ہے آپ سبھی لوگوں کو رمضان کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری عبادت کو قبول فرمائے آپ کی ہمارے زکاة اور فطرے کو قبول فرمائے آپ کی ہماری نمازوں کو ترابیوں کو قبول فرمائے افطاریوں کو سہیری کو قبول فرمائے آپ کے ہمارے گریبوں کو یتیموں کو بیواؤں کو مظلوموں کو جو مدد کی جاتی ہے اس مہنوں میں اسے قبول فرمائے یہ پورے مہنے میں آپ اور ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں دنیا کی عظیم و ترین کتاب اس قوم کو ملی ہے آسمانی کتاب اس قوم کو ملی ہے اس کتاب کی تلاوت یہ پورے تیس دن ہم کرتے ہیں مگر اس کتاب میں لکھے ہوئے آیتوں کو اور سوروں کو اپنے زندگی میں ہم اتارنے میں کہیں نہ کہیں چھوٹ جاتے ہیں اس میں ہم پورا مکمل ہم اسے اپنی زندگی میں نہیں اتار پاتے اگر دنیا میں آپ کے ہمارے حالات آج خراب ہیں تو میرا ذاتی یہ ماننا ہے کہ اس کے ذمہ دار آپ اور ہم خود ہیں یہ قرآن مجید انسان کو پیدائیس سے لے کے تو آخرت تک اس کے دنیا سے جانے تک ہر پہلو ہر عمر ہر وقت کا ہر رشتوں کا ہر معاملات کا ہر چیز کا پورا تذکرہ ہے راستہ بتایا گیا ہے کہ اپنے والد اور والدین کے ساتھ کیسے ہمیں سلوک رکھنا ہے اپنے بیوی بچوں کے کس طرح سے پروریش کرنی ہے قوم کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ویوار رکھنا ہے اپنے معاملات کاروبار کے کس طرح رکھنا ہے جس طرح سے آپ کی ہماری عبادت سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو عبادت قبول نہیں ہوتی اس طرح سے کہا جاتا ہے صحیح ہے جناب صاحب ماں آپ سے پوچھ رہا صحیح ہے نا اگر ہماری عبادت سے عبادت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں آپ اور ہم اس سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو عبادت قبول نہیں کی جاتی تو کیا آپ کے ہمارے معاملات سے اور کاروبار سے علاقے کو علاقے کے لوگوں کو تکلیف اگر پہنچے گی تو کیا اللہ تعالیٰ کو گوارہ گزرے گا گزرے گا یا نہیں گزرے گا مگر ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں سوسائیٹی میں آپس میں لڑتے ہیں دکاندار دکانوں سے لڑتے ہیں دکاندار اور علاقوں کے اندر ہاتھ گاڑیاں، رکشاں، ٹیکسی چاہیے وہ حالات ہم پیدا کرتے ہیں اس سوسائیٹی میں لوگوں کو جانے کا راستہ ہم نہیں چھوڑتے سوسائیٹی کے پریمائیسز کے اندر ہاتھ گاڑیاں، گاڑیاں ہم گماتے ہیں لگاتے ہیں سوسائیٹی منع کرتی ہے تو ان سے لڑنے ہم پہنچتے ہیں یہ ہمارے اقلاق ہے آپ کے ہمارے مذہب نے بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد گھر چلے جا کرتے تھے عشاء کے نماز کے بعد آرام فرماتے تھے تاجت میں اٹھ کر کے تاجت کی نماز کرتے تھے اور فجر میں اٹھتے تھے مگر آپ کے ہمارے علاقوں میں اور گھروں میں ہم عشاء کی نماز کے بعد رات میں ایک بجے کھانا کھاتے ہیں دو بجے تین بجے سوتے ہیں صورے دس بجے اٹھتے ہیں آپ کی ہماری گھر کی عورتیں گیارہ بجے بارہ بجے بازار لینے نیچے اٹھتی ہیں کیونکہ آپ اور ہم حضرات دس بجے سو کے اٹھتے ہیں گیارہ بجے سو کے اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور اس کے بعد دس بجے گیارہ بجے اٹھتے ہیں پھر بارہ بجے ناشتہ ہوتا ہے اور پھر گھر کی عورتیں بازار لینے اترتی ہے آپ کے ہمارے علاقوں میں پورے مسلم علاقوں میں پورے ہندوستان میں ہم کو ایسا لگتا کہ ہم رات میں جاگ رہے ہیں ہمارے علاقے میں لائٹ جل رہی ہے ٹرافک لگا ہے بازار لگا ہے تو ہم کو اس کی بڑی شان محسوس ہوتی ہے ہم شان اس کا فقر کرتے ہیں ہم کو لگتا ہم بہت بڑے سا انشاء ہے ہم رات بر جاگ رہے ہیں اسلام نے رات بر جاگنا نہیں زکایا حضور نے رات میں آرام کرنا فرمایا نہ قرآن میں اس بات کا کئی ذکر ہے نہ کئی حدیث میں اس بات کا ذکر ہے نہ معاملات میں معاملات خراب مطلب کاروبار میں دگا دینا یہ اسلام نے نہیں بتایا کسی کا قرض آپ نے لیا ہے وہ قرض کو کھا جانا وہ اسلام نے نہیں بتایا اسلام کی اس مجید قرآن مجید کی جو تلاوت آج آپ نے ہم نے کری یہ ساری باتیں اس قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں آج انٹرنیٹ واتس اپ ویڈیو یہاں پر ہم دنگے فساب ہوتے ہیں جانوری میں اس ناکے پر جو کچھ بھی ہوا صحیح ہوا غلط ہوا رب العالمین کو پتا مگر لوگوں نے بیلڈنگ آب سے ویڈیو نکالے اور پورے ہندوستان کیا پوری دنیا پر بھی ہوایا اپنے لوگوں کی گلتیوں کو ایویڈنس پرشاہ سنکور پولیس کو خود نے بنا کر کے دیا وہاں جو قرآن حدیث جو ویڈیو پہ ہے جو یوٹیوب پہ ہے اس کے تعلق سے جو اچھی باتیں ہیں وہ آپ اور ہم وہ آپ اور ہم اچھی باتیں لوگوں تک کے پہنچاتے نہیں اس کا ویڈیو نہیں بتاتے زکاة کس کو دینا ہے فطرہ کس کو دینا ہے راستے میں چلتے ہوئے بھکاری شرابی جو علاقے میں گندگی کر رہے ہیں چلتے چلتے پانچ روپیہ اس کو دے دیا آپ کو لگتا ہے آپ نے زکاة چکا دیا وہ غلط ہے زکاة آپ کو ضرور تو من کو دینا ہے اپنے خاندان میں دینا ہے اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے وہ رشتہ دار اگر نہیں لینے کے لائک ہے تو پڑوس میں دینا ہے سوسائٹی میں دینا ہے علاقے میں دینا ہے قوم کے لوگوں کو دینا ہے تعلیم کے لیے دینا ہے اسپتال کے لیے دینا ہے اس کی مالی حالات کو صدارنے کے لیے دینا ہے مگر ہم اور ہم کیا کرتے ہیں راستے چلتے پانچ روپے دیا دس روپے دیا آپ کو ہم کو لگتا ہے ہم سواب کمائیں گے زکاة پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ایک ہی مذہب نے بتایا کہ زکاة نکالی ہے جو نکال سکتا ہے جس میں لاغو ہیں اس نے نکالنا چاہیے گریبوں کی مدد کرنا چاہیے کتی بڑی بات ہے دنیا کا کوئی مذہب یہ چیریڈی کا کام نہیں کرتا ہے مگر اس کے باوجود دنیا میں آپ کے ہمارے حالات خراب ہے مالی حالت خراب ہے دنیا بھی حالت خراب ہے دینی حالت خراب ہے سب میں زیادہ عبادت آپ اور ہم کرتے ہیں پانچ ٹائم سیزنہ ہم کرتے ہیں بلان کی تیولاوت ہم کرتے ہیں مگر اس کے باوجود آپ کے ہماری حالات خراب ہے یا آپ کو ہم کو سوچنا ہوگا کہ آپ کی ہماری حالات خراب کیوں ہے کہ کیا کمی ہے آپ کی ہماری عبادت میں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ہم پر یہ حضاب جو دنیا میں آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ حضاب کیوں ہیں ہمارے پر ہم کو ہمارے عامال صدر رہا ہوگا ہم کو ہمارے علاقوں کو صدر نہ ہوگا موجوانوں کو تعلیم دینی ہوگی بچیوں کو تعلیم دینی ہوگی دینی تعلیم کیا ہے دینی تعلیم زندگی کس طرح جینا ہے عبادت کس طرح کرنا ہے روزہ ہم نے رکھا روزہ ہم نے رکھا یہ بھوک سکھاتا ہے کہ بھوک کی تقریف کیا ہوتی ہے سائنٹیفک کیا ہے یہ انسان کی ضرورت کی ہے آپ کو ہم کو ہم کو ہمارے عامال صدر نہ ہے رمضان کے اس مبارک بات میں ابھی امام صاحب نے جو علمان جی نے یہاں پر دعا مانگی اس دعا کو اگر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو صرف اور صرف آپ کے آپ کے ہمارے عامال کو ہم کو صدرنے سے وہ ہوگا آپ کے ہماری زندگی تب ہی صدر سکتی ہے جب قرآن میں بتائی بھی حدیث شریف میں بتائی بھی ہر چیز پر ہم باقاعدہ عمل کرے نہ کسیف اس کو رٹے نہ کسیف شجدہ کر لے کہ پاس ٹائم کی نماز پڑھ لی تو ہم کو سواب ملے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گائیڈ دیا ہے انسائٹلو پیڈیا دیا ہے قرآن شریف ایک انسائٹلو پیڈیا on human life ہے انسائٹلو پیڈیا on the world ہے پوری دنیا کی باتیں زمین سے لے کے چاند تک کی باتیں آسمان کی باتیں کہیں نہیں ملے گی دنیا ہے کہ بہت ہی ہم منگل پہ جا رہے چاند پہ جا رہے اسلام نے تو کب بتایا کی کب بتایا مگر ہماری کتاب کو پڑھ کے دنیا آج خود کی تاریف کر رہی ہے اور اسی کتاب کی عبادت کر کے ہمارے حالات خراب ہیں آپ کے ہمارے حالات کو صدارنا یہ آپ کے ہمارے ہاتھ میں اپنے علاقے کو ساپ سترہ رکھنا یہ آپ کے ہمارے ہاتھ میں اپنے علاقے میں law and order سٹی ویشن کو مینٹین کرنا یہ آپ کے ہمارے ہاتھ میں ہے